ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیل فیکٹس اینڈ سٹوریز دوستو آج میں آپ کو دنیا میں مجود کچھ ایسے گھروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کی دیواروں میں سے خوفناک اور پریشان کر دینے والی چیزیں نکلی ہیں تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ملتی ہے ممی فائٹ بیپیز دوستو کینیڈا میں دو ہزار ساتھ میں چھوٹے بچوں کی لاشوں کے دریافت ہونے کے بہت سے کیسیس سامنے آئے آپ کو یہ بات جان کر شدید گصہ اور تک محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں دوستو وہاں کے گھر کی دیواروں کے اندر ممی شودہ چھوٹے بچوں کے نکلنے کے معتد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جولائی دو ہزار ساتھ میں ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا جس میں ایک گھر کی تزین و عرائش کے دوران ٹھیکے دار کو ایک دیوار میں ایک چھوٹے بچے کی لاش ملی جو ٹرنٹو کے انیس سو پچیس کے اخبار میں لپیٹی ہوئی تھی اور اس بچے کی عمر تقریباً چار ماہ تھی ویچ بوٹرز دوستو کافی سالوں پہلے لوگ کالے جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے گھروں کی دیواروں کے اندر ویچ بوٹلز یعنی چوریلوں کی بوٹلیں دفن کیا کرتے تھے زمانہ قدیم میں یہ عام رواج سمجھا جاتا تھا عام طور پر ان بوٹلوں میں کسی فرد کا پشاب ناخنوں کے تراشے بال گندھک یا چمڑے کا ٹکرا رکھا جاتا تھا جسے دل کی شکل میں کاتا جاتا تھا اور اس کے درمیان میں ایک سراخ یعنی پنکچر بھی لگایا جاتا تھا دوستو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بوٹلیں کالے جادو کو اس شخص سے دور رکھتی ہیں اور اسے بوٹل میں قید کر دیتی ہیں دنیا میں اب تک جتنی بھی ایسی بوٹلز ملی ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کا مواد زائع ہو چکا ہے لیکن دوہزار چار میں گرین ویچ لنڈن میں ستارویں صدی کی ایک بوٹل دریافت ہوئی جو اپنی اصل حالت میں آج بھی مجود ہے اور اس کے اندر کا مواد ابھی تک برقرار ہے دوستو گھروں کو بری اور شیطانی روحوں سے بچانے کے لیے ستارویں صدی میں جادو گرنی کی بوٹلوں سے کہیں زیادہ خطرناک طریقے نافذ کیے گئے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ سال قبل چند ممار گھر کو روحوں سے بچانے کے لیے ایک زندہ بلی کو گھر کی دیواروں میں دفن کر دیتے تھے شاید یہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ چڑیلوں کا بلی کے ساتھ کوئی تعلق تھا دوستو ایسی ہی ایک قابل ذکر دریافت دسمبر دوہزار گیارہ میں ہوئی جب لنکا شائر میں پینڈل ہیل پر معمول کی دیکھ بال کے دوران کچھ مزدور ایک کٹیا پر آئے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ گھر جادو اور بد روحوں کے مطالق واقعات کے لیے بدنام ہے الائف کورین مسائل دوستو اپریل دوہزار گیارہ میں اپنے باتروم کو دوبارہ بنانے کے دوران ایک سینٹ فرانسیس ویسکونس کے رہائشی نے بیس انچ لمبا کوڑیائی میزائل دریافت کیا جس کا پانچ انچ دھماکہ کے سر دیوار کے اندر دفن ہوا تھا وہ اور اس کی بیوی میزائل کو باہر لے گئے اور پولیس کو فون کیا اس کے بعد بم کو نکارہ بنانے کے لیے بم سکوٹ کو لایا گیا دوستو پروسیوں نے بتایا کہ پچھلے مالک نے دوسرے جنگ عظیم اور کوڑیائی جنگ دونوں میں خدمات انجام دی تھی اور وہ ایسے تحائف گھر لانا پسند کرتے تھے میزائل باتروم کی دیوار میں کیسے ختم ہوا اور یہ کیوں لائف تھا شاید کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا سو فرنس کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں